اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ نیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین آج میں ایک عمل لے کر آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں اور وہ عمل ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہیں انشاءاللہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اللہ پاک انسان کی ہر طرح کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے اور اسے صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے ناظرین سب سے پہلے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو شخص طبو نووی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طبو نووی پر پورا یقین اور بھروسہ بٹھا لے اس کے بعد پھر عمل کرے کیونکہ یقین اور بھروسے کے بغیر طبو نووی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ناظرین ہمیں چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی کریں تاکہ صرف دوا پر ہی بھروسہ نہ ہو جائے ناظرین جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ دوا استعمال کرنا بھی سنت نبوی ہے حضرت عسامہ بن شریف فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا لوگ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا استعمال کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں ہوگا یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا استعمال کر لیا کرو اے اللہ کے بندو اس لئے کہ اللہ پاک نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے سوائے موت کے تو ناظرین ہم اپنی بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کر سکتے ہیں اور دوا سے بھی کر سکتے ہیں اور آج میں اپنے نبی پاک کا ایک عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ جس گھر میں بیماریوں نے گھیر ڈال لیا ہو یا کوئی ایسا شکت جس کو اس طرح کی بیماری ہو جس کا علاج ناممکن ہو گیا ہو یا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری ہو اس کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے عمل جو آپ نے کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ عمل بہت بڑا ہے لیکن یہ عمل بلکل بھی بڑا نہیں ہے آپ کا بس تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اگر یہ عمل کر لیا جائے تو پھر اللہ پاک ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما دے گا ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر ستر بار سورہ فاتحہ پڑے ستر بار کل ہو اللہ احد پوری سورہ پڑے اور پھر اس کے بعد ستر بار کل آعوز بھی رب الفلک اور کل آعوز بھی رب الناس ستر بار پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ زبرائل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کی جو شخص یہ پانی سات دن تک پی لے گا اللہ پاک اس کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرما دے گا اور اسے صحت اور آفیت عطا فرمائے گا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین عمل ایک بار پھر سے نوٹ فرمالیں کہ بارش کا پانی لے کر اس پر ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر ستر ستر مرتبہ آپ نے دو یہ والی صورتیں پڑھنی ہیں کل آعوز بی رب الفلک والی اور کل آعوز بی رب ناس یہ والی اس کا عمل کر کے آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے پانی پر فوق مار دینی ہے اور مریض کو پلا دینا ہے انشاءاللہ ہر طرح کی بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا آپ چاہیں تو جس دن بھی بارش ہو یہ عمل لازمی استعمال کریں ہر طرح کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے دور چلی جائیں گی ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں ویڈیو کو لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ